نمشکر ریس بی ٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش اچھا اکٹوبر شکروار صبح سواہ گیارہ بجے راجستان کی بڑی خبریں راجستان کو دیش میں اگرانی راجب بنانے کے لیے مکھی منتر شوگہلوت کی پہل پر شروع کیے گئے راجستان مشن دوہجار تیس کی تحت آمنتری سجھاؤں کے ادھار پر تیار کیے گئے وزن دستاویز کا گروار کو مکھی منتر شوگہلوت نے جوپر میں آئیو جیت راجستری سماروں میں بھی موچن کیا جلا سے لے کر بلوک وے گرام پنچائے ستر پر آئیو جیت کارٹرموں میں راجستری سماروں کا سیدھا پرسارن کیا گیا اس میں ہجاروں لوگ سپنوں کی راجستان کا خاکہ جواری کرنے کے ساکشی بنے وزن پر میں جلا سری سماروں نگر نگم کے سکھاڑے رنگ منچ پر سنبھا گیا ایک تو راجیندر بھٹ اور جلا کریکٹر اروند پوسوال کے آتیتھے میں ہوا پردھان منتری نریندر موڈی نے گروہر کو بھارت کی مہان سنتوں کی شکشاؤں کے سمان ستر پریم دیا اور نیای کے ان کے سندیش کو یاد دلاتے ہوئے دیشواسیوں سے ان کے آداشو کانوگمن کرنے کا احوان کیا پی اے موڈی نے کہا مہان سنتوں کی شکشاؤں کے سمان ستر سے جڑی ہمارے سانسکرتک گیان میں ویویتہ سمیں اوستان کے سیماؤں سے بڑھ کر ہے اور یہ ایک بھارت سٹریسٹ بھارت کے ہمارے ساموہیک ویچار کو طاقت دیتی ہے انہوں نے یہ بات ایسے سمیں کہی ہے جبکہ دیش میں جاتی آدھاری جنگرنا پر بحث چھڑی ہوئی ہے راجستان کے مکھے منتری شوگہلوت کا گروہر کو راجستان راجی منترالی کرمچاری مہاسنگ کے پرتینیدی منڈل نے منترالی کرمچاریوں کے کیاڈر پنرگٹھن کے لیے آبھار جتایا پرتینیدی منڈل نے گہلوت سے مکھے منتری نیواز پر ملاقات کر ان کا آبھار ویٹ کیا پرتینیدی منڈل نے کرمچارے ہیت میں لیے گئے انہے نینیوں جیسے اوپیس بہالی آر جی ایچ ایس آدھی کے لیے مکھے منتری کا آبھار پرکٹ کیا بیکہ نیو جلے میں کئی ادھکاری سالوں سے جمع بیٹھے ہیں دو تین سال کے انترال پر سیٹ بدل جاتی ہے لیکن جلہ نہیں بدلتا ان میں آرے ایس طر کے ادھکاری بھی شامل ہیں کچھ ادھکاری اپنے ویبھاگ کے پرمکھ ہیں اور کئی سال سے جمع بیٹھے ہیں چنانو آئیو کی گائیڈلائن کے انصار ایسے ادھکاریوں کی یا تو جلے میں انیترہ سانانترن کیا جا چکا ہے یا جن کا سانانترن نہیں ہوا ہے انہیں چنانو کارے میں پرمکھ جمع داریوں سے دور رکھا جائے گا بیکہ نیو جلہ کلیکٹر بھگوٹی پرساد کلال نے بتایا کہ چنانو میں کسی طرح کا پکشپات کسی بستر پر نہیں ہوا اس کا وشیش دھیان رکھا جائے گا ایسی بی کی ٹیپ نے گروہار کو ادھپور کے ایک پٹواری راجند کمار مینا کو پانچ ہزار روپے کے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ایسی بی کی مہانے دیشک حیمند پریہ دوشی نے بتایا کہ پٹواری ادھپور کے رشب دیو پٹوار منڈل میں ایک کارت ہے جس نے آوازی بھوکن کا آن لائن میوٹیشن کھولنے اور ستیابت پرتی دینے کے عوض میں پانچ ہزار روپے کی مانگ کی تھی رشوت نہیں دینے پر پٹواری بار بار پیڑیت کو پریشان کر رہا تھا دلی کی پرہون منڈل میں گوپال رائے نے گروہار کو کہا کہ جریوال سرکار و انٹر ایکشن پلان کے تحت ساتھ اکٹوبر سے ساتھ نومبر تک انٹی ڈسٹ کیمپین چلائے گی انہوں نے اپنی ادھیخشتہ میں سبھی سممندیت ویبھاگوں کے ساتھ سنگت بیٹھک کے بعد کہا کہ مکہ منتر ارون کے اچریوال کے نیترتو میں دلی سرکار دوارہ اٹھائے گئے کڑے قدموں کی وجہ سے وائی پردوشن میں لگاتار صدھار ہو رہا ہے دلی سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدموں کی کارن پچھلے آٹھ سالوں میں دلی کے وائی پردوشن میں تیس فیشدی تک کی کمی آئی ہے بھارت نرواچن آئیو کی نردیش پر اب چناؤں سے سممند شکایت سی ویزل ایپ پر کر سکتے ہیں شکایت کرنے کے سو منٹ بعد شکایت کا سمادھان کیا جائے گا جلیہ نرواچن آئیو کی نردیش پر جلیہ میں چلائے گئے سویپ گتی ویدھیوں کی وجہ سے مداداؤں کی سنگھہ میں وردھی ہوئی ہے RPSC کی اور سے سال 2022 میں ہوئے سکور لیکچورر اگزاب میں فرجی کینڈیڈیٹ کو پرکشہ دلانے کا معاملہ سامنے آئے ہیں RPSC سچیو رام نیواز مہتا کی اور سے آئیو کی کرمچاری مہندر کمار نے ریپورٹ درج کر آئی ہے اس میں دو کینڈیڈیٹس کے خلاف معاملہ درج کر آئے گیا ہے ان کینڈیڈیٹس نے اگزام بھی پاس کر لیا لیکن ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کی بعد آئیو کی جانس کے دوران پکڑے گئے آئیوگ نے انہیں نوٹیس بھیج کر بلایا تھا جب ان سے ان کے گاؤں سے سم مندیت تھانے کا نام پوچھا گیا تو یہ جواب نہیں دے پائے آئیوگ نے اس کے بعد تین اکٹوبر کو سیویل لائنز تھانے میں شکایت درج کرائی جب پر سنبھا گیا ہے کاروشی اے ملک گرووار کو دوسر جلے کے دورے پر رہی یہاں انہوں نے سب سے پہلے مہندی پور بالا جی مندر پہنچ کر درجن کی اس کے بعد کلیکٹریٹ میں جلہ سرے ادھیکاروں کی میٹنگ لے کر ویدھان سبح چناؤں کی تیاری کی سمکشہ کی انہوں نے کلیکٹر کمر چودری اور اے ڈی ایم راج کمار کسوان سے ویدھان سبح چناؤں کی تیاریوں کی جہنکاری دی کیندر سرکار نے گرووار کو کہا کہ مہتما گاندی راستر گرامی روزگار گرانٹی ادھینیم کارکرم کے اکریانوین کے لیے دھن کی اپلپ دتا میں کوئی بادہ نہیں ہے سرکاری ویگبتی میں کہا گیا ہے کہ ماندیگا ایک مانگ آدھاریت مزدوری روزگار کارکرم ہے اور ویبھی نے راجیوں کے اندر شاسد پردیشوں کو دھن راشی جاری کرنا ایک ستت پرکریا ہے کے اندر سرکار کام کی مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دھن راشی اپلپت کرا رہی ہے آیوزنا ویبھاگ جاپور نے چکستہ ویبھاگ سعیت سبھی ویبھاگوں کی سرکاری یوزناؤں کی پرگتی ریپورٹ کے آدھار پر رینکنگ جاری کی ہے جس میں بانسوڑا جلہ مکھیالے نیشلک دوائیوزنا میں دو پایدان اوپر آیا ہے جلائی میں جہاں پندروی رینکنگ تھی وہیں اگست مہا کی رینکنگ میں تیرمہ ستھان حاصل کیا ہے مکھے چکستہ ویبھاگ سواستہ ادھکاری ڈاکٹر ایچال تامبیار نے بتایا کہ جلے کے چوراسے چکستہ سنسانوں میں نیشلک دوائیوزنا کے تحت ہو رہی پرستان کے مکھے منترے شو گہلود نے پردیش میں کانون ویوستہ سندھارن کے لیے پولیس کے آدھونکی کرن کے دشاہ میں کیے جا رہے نیرنتر کارے کے تحت گروہر کو یہاں سو فاسٹ ریسپونس ویکل کو ہر جھنڈ دکھا کر روانا کیا سیم گہلود نے ان واہنوں کو مکھے منترے آواز سے ہر جھنڈ دکھا کر روانا کیا یہ واہن پردیش کے ویبھین جلوں میں پولیس بیڑے میں شامل کیے جائیں گے ان سبھی واہنوں کو آدھونک موبائل ڈاٹا ٹرمینل کیامرہ وی اینار وائرلیس ایڈ جی پی ایس پابلک ایڈریس سسٹرم فرس ایڈ باکس سٹریچور ہیلمٹ اور انہیہ پات کالین اپکنڈوں سے یک کیا گیا ہے دلی میں مکھی منتری ترثی آترہ کے تحت گروہر کو دلی کے ساس سو اسی بزرگوں کو لے کر ٹرین رامیشورم کے لیے روانہ ہوئی پچھلے کئی ہفتے سے لگاتا ٹرین بزرگوں کو لے کر الگ الگ ترثی سالوں کیلئے روانہ ہو رہی ہے اسی کڑی میں روانہ ہوئی یہ 89 ٹرین رامیشورم کی یاترہ آٹھ دن میں پوری کرے گی اس سے پہلے تیاغرہ سٹیڈیا میں بجرگ ترثی یاتریوں نے بھجن سندھیا کا آنند لیا ناجستان کی پشپالن منتر لالچند کٹاریا نے بتایا کہ پشپالن کے شیطر میں اور لیکنیاں کارے کرنے والے پشپالکوں کو راج جلہ اور پنچائت سمیتی ستر پر چانیت کر پشپالک سمان سماروں میں سمانیت کیا جائے گا اس کے لئے اچھک پشپالکوں سے 30 نمبر تک آویدن پتر آمنتریت کیے گئے ہیں کٹاریا نے بتایا کہ پشپالک اپنے نزدیک کی پشو چکستہ سنستہ سائیت سماندیت جلہ کاریلے سنکتر نے دیشے کیا اپنے دیشک پشپالن ویبھاگ کو آویدن پتر پرستود کر سکتے ہیں جوتپو شہر کی راجیو گاندی نگر تھانے میں ویڈیت کنیکشن کرنے گئے ڈسکوام کرمچاریوں کے ساتھ ہاتھا پائی اور راجکارے میں بادھا کا ماملہ کوڑ کے آدیش پر درج ہوا ہے ڈیپورٹ میں جوتپو ڈسکوام کے کنیسٹر بھیہنطہ رشبتیوارے نے بتایا کہ وہ کیریو گاؤں میں چار گھریلو ویڈیت کنیکشن کے لائن کارے کو لے کر موقع پر گئے تھے وہاں مائلہوں اور لوگوں نے ڈسکوام کی ٹیم کے ساتھ گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کی ٹیم کے ساتھ اب بھدر بیوار کرتے ہوئے پتھراؤں بھی کیا گیا کرمچاریوں اور رادکاریوں کو دھم کی تھی ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا کہ ہاتھا پائی کے بچ ویڈیت کیبل کو خرد برد کر دیا گیا تو فیلال اس بلٹر میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ اگر آپ بھی اپنے آس پاس کی چھوٹی بڑی اور مہتپون خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل ایس پیٹی نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر